موسیقی السلام علیکم میں ہوں پلوشہ بیگ اور اس وقت ہم مخاطب ہیں سرمیر وائز کے یوٹیوب چینل سے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت ایک میٹنگ ہوئی ہے جس میں وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی چودری فواد عبدالرزاق دعوت صاحب اور پارٹی کے باقی اہم رہنماؤں نے شرکت کی ہے اس میٹنگ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے مطابق اہم فیصلے کیے گئے ہیں جس میں پاکستان کے چار سو سکینری سکولوں میں سٹی ای ایم کی سپیشل ایڈوکیشن دی جائے گی اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان کی ترقی سائنس اور ٹیکنالوجی سے برائے راست منسلک ہے اس کے علاوہ انہوں نے صاف پانی کے حصول کے لیے اور زراحت پر بھی بات کی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ اگر ہم زراحت میں جدید مشینری استعمال کریں گے تو اس سے ہماری زراحت بیٹر منٹ کی طرف جائے گی اسلام علیکم سلام 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 علیکم پاکستان میں تیکنالوجی ایڈوکیشن بہت کم ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ اچھا قدم نہیں ہے پاکستان قدم کافی اچھا ہے بہت بہتر ہے اور ہمیں کرنا چاہیے کیونکہ ہماری جتنے دیکھے ہم کرتے ہیں اس میں ہماری کوئی کنٹریبیشن کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ٹکنالوجی آ رہی تھی وہ باہر سی آ رہی تھی ہم اڈاپٹیشن کرتے ہیں پر پرچیزنگ کرتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہاں پہ ایکسپریمنٹس کا جو پروسیجر ہے وہ ختم ہو چکا ہے پہلے یہ ہوتا تھا آپ کو اگر یاد ہو کہ جب سکول میں بھی ہوتے تھے تو بہت سیسے ایکسپریمنٹس ہوتے تھے جو ہم سے کروائے جائے تھے وہ بندے کو ابھی تک آ دیں میں مجھے یاد ہے ابھی بھی کہ میں کلاس 3 میں تھا اور 4 میں تھا تو ایک گلاس کے اندر ایک پیپر ہم نے اندر رکھا ہوا تھا اور ہم نے اس کے پانی کے اندر ڈپوئے تھا مگر پیپر جو ہوتا ہے خوشک تھا یعنی کہ اس کے اکسیجن جو ہے وہاں پہ کیوں بنا چکا تھا جب میں نے کیا ہے پیشک جو ایڈکیشن میں یاد ہو یا نہ ہو مگر ایک ٹریکٹیکل چیز مجھے کبھی بھی نہیں تو اسی طرح کے آپ گر آپ کو پتہ ہو کہ فر ایزامپل ہماری کیمسٹری والے بندے ہمارے جو میتیمیٹیشن ہے جو فیزکس والے بندے ہیں ایسے بندے جو کہ ریٹریلائزیشن سے تنگ ہیں وہ ایکسپیریمنٹس پر بھی لیگ کرتے ہیں وہ لوگ زائے ہو رہے ہیں اگر ان کے لئے بھی کوئی پلیٹ فارم ہو تو بہت بہتر بہتر ہے سر اگر ہم اس ملک کو ایک سنتی ملک بنانا چاہتے ہیں تو اگر ہم ایڈکیشن سکولنگ کے ساتھ ساتھ شورٹ کورسز سٹوڈنٹس کے لئے آفر کریں زیادہ سر جس سے ہماری ہے ٹیکنالوجی کا جو فیرد ہے اس میں سٹوڈنٹس زیادہ ملک پریکٹیکل ورک کریں اور وہ زیادہ اس پہ عبورل کا دیکھیں جاپان میں اس کا میرے آسان ساتھ میں جاپان میں آپ جب جاتے ہیں تو ان کو سب بچوں کو ساتھ ساتھ گارڈنگ کا بھی سکھائے جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس کی وجہ سے جب آپ جاپان میں جاتے ہیں تو آپ اگر سمجھے ایک فیڈ کی جگہ بھی ہے تو اس میں کچھ نہ کچھ وہ اگاتے ہیں اے وہی گاز پودے نہیں جو ہم لوگ لگاتے ہیں مطلب اس میں اگر اس نے کچھ نہ کچھ اپنے لیے لنگو کا چھوٹا سے لگا ہوگا کوئی ٹماٹر کا کوئی پودا لگایا ہوگا کچھ نہ کچھ کیا ہوگا وہ ایک فیڈ بھی جایا نہیں کرتے ہیں اس کی بجائی ہوتی ہے کہ بچپن سے ان کی ذہنیت ذہن میں یہ بنایا جاتا ہے کہ آپ لوگ انہیں اپنی ساری کی ساری توجہ چیزوں پر کرنی ہے اور ایکسپریمنٹس اور ناللیج اور پیکٹیکل ناللیج ٹھیک ہے اور کافی ایسے سکولز ہیں گاؤں میں جو کہ آپ کو جس طرح ہم ریلیکسیشنز کے لیے گیم کرتے ہیں اگر وہ پاڑی ایریا میں وہاں پر گیمز اس طرح نہیں کیلہ جا سکتے ہیں تو ان کو گارڈنگ کروائی جاتی ہے تاکہ وہ ریلیکس بھی رہے اور کچھ سیکھ بھی لیں سر عمران فان صاحب نے اپنی اسی جو میٹنگ ہے اس میں یہ کہا ہے کہ ہم زراعت کو بہتر بنانے کے لیے جو موڈرن ٹیکنولوجی ہے وہ یوز کریں گے نہیں وہ تو بہت 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 ضروری ہے دیکھیں ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں جہاں پر پانی زیادہ ہے ٹھیک ہے ہوا ٹیوبیل لگایا اور آج کل سولر سسٹم بھی لگے اس کا ہماری پانی نکال ہوتا ہے علانکہ اس جو پودا ہے اس کو اس پانی درکار ہوتا نہیں ہے تو ہم پانی بھی زیادہ کریں پانے کا بھی زیادہ ہے پودا سے اس کا پروڈکشن بھی نہیں حاصل کریں اور ٹیکنالوجی جو نہیں ہوگی ٹھیک ہے اب سعودی دیکھ لیں سعودی میں پانی کی قلت مطلب وہ وہاں پہ چراغہ ہوتا ہی نہیں تھا اب وہ ٹیکنالوجی کی زور پہ اب وہ اس کو چینج کر لیں تو ہمارا تو ماشاءاللہ لینڈ کا فلٹی فلٹائل لینڈ ہمانے پاس زمین بڑی زرخیز ہے ہم اس لئے پوچھے کہ ہم موٹرنیزیشن کی طرف نہیں جانے ہیں وہی پرانی اور میتڈ ہے جب ہم وہی ابھی بھی کھاٹتے ہیں وہ گندم آپ کو پتہ ہے جب ہم گندم کھاٹتے ہیں اور جو مشین کھاٹتا ہے اس میں فرق بہت زیادہ ہے اس میں ویسٹیج نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے ہماری ویسٹیج بہت زیادہ ہو جاتے ہیں مطلبہ جب ہم گندم کھاٹتے ہیں تو بہت سے وہ ضائع ہو جاتے ہیں پھر جب ہم ٹریول اس کو لے کے ایک دوسری جگہ پڑھتے ہیں اس میں ٹریکٹر کے ٹرالی میں گاؤں میں اگر آپ نے چیز لیوٹس کیے آپ جب وہ گندم ادھارتے ہیں تو اس ٹریکٹر ٹرالی میں بہت سارا ضائع ہو جاتا ہے ویسٹیج بہت زیادہ ہوتی ہے اور پروڈکشن اس طرح نہیں ہو تو ٹیکنالوجی کی طرف سے بڑھنا چاہیے اور ٹیکنالوجی کی طرف سے موو کرنا چاہیے اور سب کچھ اسی طرح سے اگر آپ اس کے اندر نہ ہو ٹیکنالوجی بھی نہیں آئے گے تو جو آپ کی پاپولیشن ہے اس کی جو ضروریات ہیں وہ کبھی بھی آپ اس کو میٹ نہیں کر سکے سر اس طرح تو ہماری پھر برامداد جو ہے وہ بھی زیادہ مطلب بڑھے گی اگر ہم نیو ٹیکنالوجی لیوز کریں گے تو دونوں برامداد میں بھی برامداد میں نے کہا کہ آپ کو ابھی اس ٹیم دس کلو کی ضرورت ہے اگر آپ اپنے ٹیکنالوجی مومنٹ پہ کرتے ہیں تو آپ اس کو اگر بڑھا نہیں سکتے تو اگر امداد جو کر رہے ہو وہ دس کلو سے کم کر کے ساتھ چھے کلو کی طریقے لیا سکتے ہو تو اس پر دونوں پہ اثر پڑے گا اور کافی ضروری ہو یہ چیزیں تو لوگوں ایڈاپٹ کر چکے ہیں باقی ساری دنیا کو بیس سال پہلے ہم کافی پیچھے ہیں چلو ابھی بھی انیشیوٹیو لیا جا رہا ہے تو بہت پہتہ ہے پاکستان میں فریش وارٹر کا بہت بڑا مسئلہ ہے پینے کا پانی ساف نہیں ہوتا یہ بن کے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ بھی ہر سال جو ہے تین ملین لوگ جو ہوتے ہیں وہ انفیکٹیڈ ہوتے ہیں جس بگوز آف یہ گندے پانی کی وجہ سے تو آپ کا اس کے بارے میں کیا خیرار دو چیزیں دیکھیں میری یوٹیوب چینل پہ بہت سے لوگ کمنٹ کرتے ہیں کہ آپ عوام کو زیادہ حکومت سے زیادہ عوام کو ٹالکٹ کرتے ہیں کچھ کمنٹس ملے تھے میں ایک تو یہ ہے کہ میں اس لئے عوام کو کہہ رہا ہوں کہ کیونکہ مجھے امید نہیں ہے گورنمنٹ سے اتنی تیزی سے کچھ بھی کرنے کی میں یہ کہتا ہوں کہ کسی کی بجائے کسی کا ویڈ کرنے کے جتنا کچھ آپ کر سکتی ہو وہ تو چینجز لے کے آؤں تو میں وہ چیز کہتا ہوں اب آتے ہیں آپ کے کوششن کی طرف ہوں کہ پانی کا مسئلہ کس پر سوٹ ہو سکتا ہے دیکھیں اب آتے ہیں آپ کے ایک کوششن کے طرف ہوں کہ ہم اس میں اس کو جملے کو ذرا درستگی ملے لاتا ہوں ضرورت ہم ہے مگر یہ بھی ساتھ دیکھنے چاہے کہ ہماری ویسٹیج کتنی ہے فریش وارٹر کی ویسٹیج کتنی ہے اب فور ایکزامپل ہم ویسٹیج سے مثال جاتے ہیں دیکھیں ٹیکنالوجی موف کر گی ایک ایزر آئے جس کو جس ٹیم آپ آن کرتے ہو وہ صرف اس ٹیم خود ہی اٹومیٹکل ہون ہو جاتا ہے اور جیسے ہی آپ نل بند کرتے ہو وہ بند ہو جاتا ہے مگر ہمارے لوگ سیونٹی ایڈ پرسنٹ لوگ ابھی بھی اوڈ گیزر استعمال کرتے ہیں جو سارا دن چلتا ہے تو گیس کا ذرا ہے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ زیا کے سر پر ہم جب شاور لیتے ہیں جہاں پہ پانی زیادہ ہے تو بیس بیس پچیس پچیس تیس تیس منٹ اب میں یہاں پہ شاور لیتا ہوں میں اپنی ساتھ کرتا ہوں میں یہاں پہ شاور لیتا ہوں تو پچیس تیس منٹ نہاتا رہے تو پانی زیادہ ہے کیونکہ پانی زیادہ ہے میں کوئٹہ جاتا ہوں سیم شاور میں دو منٹ ملے کے فارغ ہو جاتا ہوں کیونکہ مجھے بتا ہے وہاں پانی کام ہے اور پھر ٹینک ہی منگوانی پڑے گی تو میں فٹا فٹ کرتا ہوں ہمارا زیاب ہوتے ہیں جہاں پہ جس چیز کا زیادہ ہے زیاب ہوت زیادہ ہے ٹھیک ہے ہم اس چیز کو روکنا چاہیے اگر وہ چیز ہمیں روک دیتے ہیں اور اس کے ساتھ لوگوں کا جو مسائلہ آپ کہہ رہی نا صاف پانی گا بہت سے آسان طریقے ہیں جو آپ ایڈاپٹ کر سکتے ہیں جس کا خرچہ بھی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے دوسری ویڈیوز ہیں آپ یوٹیوب بھی اس کو سرچ کر سکتے ہیں میں توڑا وقت میں بتاتا ہوں آپ جب کبھی پانی کو رکھتے ہیں بند کر کے تو اس کو بند پانی نہ پیاتے ہیں ایک دفعہ لے کہ کوشش کریں اس میں ہوا پاس ہو جائے خدا کا نظام ہے جس چیز میں ہوا پاس ہوتی پانی میں ٹھیک ہے بہت سے بیکٹیریاں جو اس سسٹم کو جیسے نکل جاتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس خدا ہی قدرت توفہ ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے جب آپ بہتہ پارین ہوتا ہے سمیشہ صاف ہوتا ہے اسی وجہ سے کیونکہ وہ وینڈ اس میں بلوگ کرتا ہے اور وہ فلٹر ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے حسابت اوبالنا ہے اتنا بڑا اکوئی ڈیسیجن ہے اور آز کل ٹیکنالوجی اتنی کی اتنی سا فلٹر ہے ایک دفعہ لیت میں چھے مہنے آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم کارڈ استعمال کرتے ہیں مہنگیں موبائل لے سکتے ہیں وہ تین سو روپے کا جو اس کا فلٹر چینج ہوتا ہے نا تین سو چار سو روپے کا فلٹر چینج ہوتا ہے وہ اتنا مہنگا نہیں چھے سو میں چار سو روپے منیج کرنا غریب سے غریب ہے ریڈی والا بھی کر سکتے ہیں یہ ہم ایک اسکیوزز نہیں ہیں ہماری بہت زیادہ ہیں کہ ہم یہ ہیں غریب ہیں مجھے بتا ہے جب ایک غریب کے پاس اپیسی جو لوکر کے پاس جائیں اس نے گیارہ زار بارہ زار تیرہ زار کا موبائل لکو ہوگا تو یہ تو کہنا ہم میں نے بھی کہا تھا کہ ہماری یہ ہے کہ ہم ویٹ کرتے ہیں اور ہم خود کچھ نہیں کرتے اور اسکیوزز ہمارے پاس ماشاءاللہ بہت زیادہ ہیں اب کسی کو بھی کچھ کہیں گے کہ یہ کیوں کہ رہے اب اس کو کسی کو کہیں گے کہ میں گند کیوں پہنک رہے تو اس نے یہ نہیں کہنا کہ ہاں آپ ٹھیک کہہ رہے اس نے اس میں کوئی اسکیوز دے دیں گے کہ میں تو کدر پھینک ہوں یہاں پہنک ہوں یہاں پہنک ہوں اس کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں اور شو کا کتام کرتے ہیں انشاءاللہ اس شو میں کسی نیا ٹاپک پر ہم دوبارہ آئیں گے تب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں اللہ آپ